جو باطل سے کترہ کے چلنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ علی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں دارمیہ حجونیہ ایک عورت تھی زمان قدیم میں یہ حج کو گئی ہوئی تھی امیر شاہ مابیہ بھی حج کو آیا ہوا تھا مولا کی شہادت ہو چکی تھی اور یہ خاتون وہ تھی جو جنگ سفین میں حضرت علی کے ساتھ تھی اور مردوں کو جنگ کے اوپر اکسا رہی تھی زخمیوں کے زخ پر پٹیاں باندھ رہی تھی کھل کے علی والی تھی اور میدان جنگ کی خاتون بھی تھی علی اس دنیا سے چلے گئے یہ خاتون رہ گئے مابیہ کا زمانہ آ گیا حج کے موقع پہ مابیہ کو معلوم ہوا دارمیہ حجونیہ آئی ہے جس کی وجہ سے سفین کا مارکہ میرے ہاتھ سے نکل لاتا غلام کو حکم دیا جا بلا گے لاؤ اس کو دارمیہ حجونیہ کو بلایا گیا عمیر شام کے سامنے یہ بیٹھی مابیہ نے کہا کہ سنو یہ بتاؤ یہ بتاؤ اب تو علی اس دنیا میں نہیں ہے کیا اب بھی تم علی کو چاہتی ہو اس نے کہا علی کو چاہتی تھی چاہتی ہوں چاہتی رہوں گی کہا مجھ سے اب بھی نفرت کرتی ہو کہا تم سے نفرت کرتی تھی کرتی ہوں کرتی رہوں گی کہا وجہ کیا علی سے محبت کی وجہ کیا ہے کہا علی سے محبت کی وجہ یہ ہے علی ایک آدل انسان تھے اور تجھ سے نفرت کی وجہ یہ ہے تو ایک ظالم انسان ہے تم نے بیجا علی سے جنگ کیا ہزاروں لوگوں کی جان گئی کہا یہ بتاؤ علی میں اور مجھ میں فرق کیا ہے میں بھی خلیفہ ہوں علی بھی خلیفہ تھے مجھ میں علی میں فرق کیا ہے کہ علی سے محبت کرتی ہے مجھ سے نفرت کرتی ہے اس مومنہ نے کہا بہت فرق ہے تو حکومت ملنے سے پہلے حکومت ملنے سے پہلے فقیرانہ زندگی بسر کر رہا تھا اور حکومت ملنے کے بعد بادشاہ بن گیا لیکن علی کا کمال یہ تھا علی جیسے حکومت ملنے سے پہلے تھے ویسے ہی حکومت ملنے کے بعد تھے علی کے حال سے ظاہر تھا علی کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حکومت اسلامی کو علی کی ضرورت ہے میں اس لئے علی کو چاہتی ہوں علی کے لئے حکومت کوئی چیز ہی نہیں تھی اس نے کہا لاؤ اس عورت کو خریدا جائے جو بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے سرکاروں کی عادت ہوتی ہے جو آگے آگے بولتا ہے کچھ ٹافی اس کے موں میں ڈال دی جاتی ہے لو ایک کروڑ تم بھی لے لو چپ رہو خوبی پرانی سیاست ہے ہسی ہے نہیں یہ پرانی سیاست ہے جو چلی آ رہی ہے لیکن پھر بھی خدا کی قسم ایسے دیدار افراد ہیں جو کروڑوں کیا عربوں میں بھی نہیں بکتے تو معاویہ نے غلام کو اشارہ کیا جاؤ اور بیت المال سے سو سرکھ رنگ کے جو اونٹ آئے ان کو لے کے آئے کچھ غلام اٹھے سو سرکھ بالوں والے اونٹ لے کے آئے کھڑے ہو گئے ترتیب سے معاویہ نے دارمیہ حجونیاں کو دیکھا کہا جاؤ یہ سو اونٹ جو سرکھ بال والے ہیں بڑے قیمتی ہیں تم کو گفٹ کر دیا عدیہ دے دیا یہ سوچ رہے تھے اس کے بعد تو یہ میری پارٹری کی ہو جائے گی زبان اس کی ہوگی بات میری ہوگی یہ معاملہ وہاں کچھ اور تھا وہاں ایمان کی تاتن تھی یہ امیر المومنین کی چاہنے والی تھی سچی چاہنے والی تھی معاویہ نے کہا یہ سرکھ بال والے ہونٹ ہیں لے جائیے آپ اس نے کہا تو فیری میں تھوڑی دے رہا ہے کہا نہیں میں کچھ رہی چاہتا ہوں میں کچھ نہیں سیاست ہوتی ہے میں کچھ نہیں چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے کچھ نہیں چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس حدیع کو قبول کر لیا وہ عورت اٹھی جہاں کہ اونٹ لے کے چلے تو یہ بولے رک جاؤ کہا کیا بات ہے کہا یہ بتاؤ اب میں تمہاری نظروں میں علی جیسا ہو گیا اب میں تمہاری نظروں میں بھئی سو اونٹ دیئے ہیں وہ بھئی سکر اخبال والے اب میں تمہاری نظروں میں علی جیسا ہو گیا اس نے کہا ہرگز نہیں کبھی بھی تو میری نظروں میں علی جیسا پنی نہیں سکتا کہا علی ہوتے تو کیا تجھ کو اتنے اونٹ دیتے کہا نہیں قسم خدا کیا ہے اگر علی زندہ ہوتے اونٹ تو دور کی بات ہے اونٹوں کا ایک بال بھی مجھ کو نہ دیتے کہا تب بھی چاہتی ہو کہا اسی لئے تو چاہتے ہیں علی سرکاری خزانے سے لوگوں کو نہیں خریدتے تھے غریبوں کی مدد کرتے تھے مابیہ کیا کہتا ہے علی ہوتے تو دیتے سو اونٹ کہا نہیں میاں علی ہوتے تو اونٹ تو دور کی بات ہے اونٹ کا ایک بال بھی نہ دے وہ آدل انسان تھے اب یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے وہ عورت اونٹ لے کے چلی گئے بہت دیر تک یہ چلاتے رہے سر دھنتے رہے ہائے ہائے سو اونٹ چلے گئے مگر میں ایک عورت کی نگاہ میں علی جیسا نہ بن سکا حضیزو افسوس اسی بات پہ ہے جس کا امام سو سرخ بال والے اونٹ دے کے ایک عورت کی نگاہ میں علی جیسا نہ بن سکا اس کے کمزر وہ امتی آج نبی جیسا ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں موسیقا موسیقا